اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم دوستو بھارت کا شرمناک اور گٹی اپن کھل کر سامنے آ گیا ہے انگلیش سپرسٹار بینڈ سٹوک نے بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کر دیا انگلیش کھلاڑی بینڈ سٹوک نے تہل کا خید انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت وڈ کپ دوزر انیس میں انگلینڈ کے خلاف جان بوچ کر ہارا اور پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا رستہ روکا بینڈ سٹوک نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت وڈ کپ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اپنے لئے نیوزیلینڈ کو آسان حدف سمجھ رہا تھا جس سے اسے سیمی فائنل میں دول چھٹا دی وڈ کپ کے ہیرو بینڈ سٹوک نے بھارت ٹیم کی بیٹنگ پر بھی سوالات اٹھا دیئے اور کہا جس طرح بھارت نے بیٹنگ کی لگتا ہی نہیں تھا وہ میں جیتنا چاہتے تھے پہلے ویرات کھولی رویت شرمہ اور بعد میں دونی کی بیٹنگ پر انہیں حیرت ہوئی وڈ کپ 2019 کے سلسلے میں برمنگم میں ہونے والے میچ میں بھارت کی جیت پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی ہموار کر سکتی تھی لیکن انگلینڈ سے اس میچ میں بھارت کو 31 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا 337 کے جواب میں بھارت پانچ وکٹ پر 306 رنز ہی بنا سکا انگلیش آل راؤنڈر کہتے ہیں کہ خاص طور پر دونی نے آخری دس آور میں جیت کی کوشش کی بجائے وکٹ پر رکنے کو ترجیح دی اور چھکے چھوکے مارنے کی بجائے سنگل پر اکتفا کیا سٹوکز کے مطابق انڈیا یہ میچ جیت سکتا تھا آخری گیارہ آور میں 112 رنز درکار تھے لیکن انڈین ٹین صرف 81 رنز بنا سکی بین سٹوک کے انکشافات کے بعد ایک بار پھر وہی سوال اٹھ گئے ہیں کہ کیا بھارت پاکستان کو باہر کرنے کے لئے جان بوچ کر میچ ہارا اگر انڈیا یہ میچ جیت جاتا تو پاکستان بنگلدیش کو ہرا کر باسانی ٹاپ فور میں آ جاتا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ